ریاستے کرناٹاکہ کے شیو موگا میں ایک بجرنگ دل آریسس ممبر ہرشا کو کوئی انجانوں نے قتل کیا جس کے چلدے پولیس نے سسپیکٹس کو گرفتار کر لیا اتنے میں ہی آریسس بجرنگ دل کے ممبرز نے شیو موگا کے نال بند باڑی جہاں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں ان کے گھر پر پتھروں سے توڑ پڑ کی اور گھر کے آگے کی گاڑیوں کو جلا دیا اور وہاں کے ایک مسجد پر بھی انہوں نے حملہ کیا جس کے چلدے شیو موگا میں 144 سیکشن کے ساتھ بعض علاقوں میں کرکیو لگا دی گئی مقامیوں نے نال بند باڑی سے خریب 300 عورتیں اور بچوں کو وہاں سے دوسری جگہ شیپ کر دیا اور اس جگہ اور دیگر سنسٹیو ایریاس میں پولیس کو تینات کر دیا گیا ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ ہر شاہ کے قتل کرنے والے پانچ افراد نے خود پولیس کے پاس جا کر سرنڈر ہو گئے اور پھر وقت پولیس ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور وہی کرناٹاکہ کے ہومنیسٹر نے کہا ہے کہ اس قتل میں کسی بھی تنظیم کا ہاتھ نہیں بلکہ یہ قتل مقامی گروپس کے حلقوں میں ہوا ہے پولیس اس پر پوچھتاچ کر رہی ہے اور وہاں کے حکومت نے شوم ہوگا کہ سکولز اور کالیجز کو آج یعنی بائیس پاروری دوہزار بائیس کو چھٹی دے دی اور کرناٹاکہ کے سی ایم کہا کہ اس مدر کا ہجاب سے کوئی تعلق نہیں ریاست تیلنگانہ کے چیف مینسٹر کے چندر شیکر راؤ نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کے بعد بھی جیسا ہندوستان رہنا تھا ویسا نہیں ہے اب فرقہ پرستانہ گروپس مذہبوں کے درمیان جگڑے پیدا کر کے بھائی بھائی جیسوں کو ان مذہبی رنگ میں ڈوبا کر انہیں الگ کر دینا موجودہ حکومت کی پولیسیوں میں سے ایک پولیسی ہے جس کو بدلنا ضروری ہے اسی کے لیے کیسی آر نے تیلنگانہ کی عوام سے نارین خیٹ کے ایک پبلک ویٹنگ میں کہا کہ تیلنگانہ کی طرح ہندوستان کو بدلنے کے لیے کیسی آر مرتے دم تک کام کرے گا اور ہندوستان کو جیسا رہنا ہے ویسے کرے گا جس کے لیے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سنہرہ تیلنگانہ کی طرح سنہرہ ہندوستان منانے کی لڑائی میں کیسی آر کا سادھیا اور وہیں مہاراستہ کے چیف مینسٹر ادھو تھاکرے نے بھی کہا ایک ایسی آر کے پاس وہ ستہ ہے بی جے بے کی خلاف وہ لڑیں گے ہیدر آباد کے نارتو زون ٹاسپورس پولیس نے فرجی سٹیڈی ڈگری اور انجنیرنگ پاس سٹیفیکٹس یعنی نقلی سٹیفیکٹس کے راکیٹ کو فاج کیا جو کہ اس مہینے کی پندرہ تارک سے انہوں نے اس کا آپریشن شروع کیا تھا اور جس میں پولیس نے دس افراد کو گرفتار کر لیا اسی کے ساتھ نقلی یونیورسٹی کے سٹیپس اور کمپیٹر لائپٹورس اور دیگر الیکٹرونک ڈیوائسز کو بھی جبت کر لیا پولیس کمیشنر نے کہا ہے کہ سائی ایڈکیشنل کنسلٹنگ کے نام سے سویکانت ریڈی کے نامی شخص یہ کنسلٹنسی چلا رہا تھا اس کا ٹارگٹ صرف انجنیرنگ اور ڈگری فیل سٹوڈنٹس ہی تھے انہیں بہیکا کر ان سے پیسے اصول کر انہیں فیک سٹیفیکٹس بیچ رہا تھا ریا ستے اندرپردیش میں ٹٹکو کے مکانات کو لے کر فروری اٹھائی سے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے یہ پی او سی ایف کے سٹیٹ کنوینر بابراؤ نے انہوں نے کہا ہے کہ ٹٹکو کے مکانات کو حاصل کرنے کے لیے بینیفیشنلس نے ایک لاکھ روپے ڈیپوزٹ کیے مگر برسوں ہو گئے نہ تو حکومت انہیں گھر فرہام کر رہی ہے نہ تو ان کے پیسے واپس دے رہی ہے انہوں نے گجشتہ اور موجودہ حکومت پر الزام لگایا ہے کہ یہ دو حکومتیں بینیفیشنلس اور پبلک جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں ویسٹ بینگال کے آلیا یونیورسٹی کے فارمال سٹوڈنٹ اور ایس ای فائی کے لیڈر انیس کان کے مرڈر کے بعد ویسٹ بینگال میں کئی ہنگامیں ہوئے جس کے چلتے وہاں کے چیف مینیسٹر ممتا بنیم جی نے ایک سیڈ بیٹھایا یعنی سپیشل انویسٹیگیشنل ٹیم کو ارنج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیم اس مرڈر کی ریپورٹ کو پندرہ دن میں حکومت کو پیش کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایون تو اس میں اگر ممتا بننرجی کا بھی اگر ہاتھ ہوگا تو وہ مجھے گرفتار کرے گی ممتا بننرجی نے انیس کان کے خاندان نوم سے ملاقات کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ممتا بننرجی سے ملاقات کے لیے نہیں مانے اور ان سے ملنے کے لیے انکار کر دیا بیروہ ریپورت بیروہ ریپورت بیروہ ریپورت